اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں آپ جہاں بھی رہیں اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں تو اس وقت جی میں موجود ہوں فیتیہ یعنی ترکی کے ایک شہر فیتیہ بھی موجود ہوں آج کل ہم چھٹ گئے ہیں یہاں پہ گزار رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ تو آپ کو اس روٹین کا حصہ جو ہے وہ بناتی ہوں آج آپ کے ساتھ اپنی روٹین شیئر کرتی ہوں کہ یہاں پہ ہمارا دن کیسے گزر رہا ہے اور کس طرح بھاگ دوڑ کے ہم جو ہے وہ سارا دن گزارتے ہیں تو ہم نے ناشتہ کیا ہے اس کے بعد جی ہم نکل آئے ہیں کہ تھوڑا سا یہاں کا سٹی دیکھتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد ہم یہاں پہ بچوں کو لے کے چھوٹے بچے ہیں ساتھ ان کو ہم لے کے بیچ پہ جائیں گے تو یہ دیکھیں جی گھر سے ہم نکل گئے ہیں گاڑی ہم نے کی ہے پارک اور تیز تیز ہم جا رہے ہیں بیچ کی طرف اور یہاں پہ راستے میں جتنی چیزیں آئیں گی وہ میں آپ کو دکھاتی چلوں کہ بہترین قسم کی چیزیں نظر آتی ہیں کہ ہر سٹال پہ ہر چھوٹی شاپ پہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں یہاں بس بیٹھ جاؤں دیکھوں کیونکہ اس طرح کے جو بازار ہیں ہمارے ہاں جرمنی میں بہت ہی کم دیکھنے کو ملتے ہیں زیادہ وہاں پہ یہ ہے کہ ہماری زیادہ تک یہ ہوتی ہے وہ کیا کہتے ہیں مولادی دوڑ مسیح تک تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یا سائل پہ پھر آئے تھوڑا سا یا کسی مال میں چلے گئے تو اس طرح جو اوپن ایریے میں اس طرح بازار لگتے ہیں تو یہ بڑے ہی کم ہوتے ہیں تو یہاں کا ماحول بہت ہی اچھا ہے بیچ تھی میوزک یہاں پہ تیز تھا اور پھر یہ ہے کہ جب آپ چھوٹیوں گزارنے جاتے ہیں تو آپ کا فوکس جو ہوتا ہے وہ صرف چھوٹیوں گزارنے پر ہی ہوتا ہے یعنی آپ انجوائے کرتے ہیں تو یہاں پہ جگہ جگہ آئس پارلر تھے ہم نے ماشاء اللہ سب نے باج مات ہو کے جسے کہتے ہیں وہ ہم نے آئس یہاں پہ انجوائے کی اس کے بعد بچوں کو لے کے ذرا آگے بڑھے ہیں کہ آگے دیکھیں یہاں پہ کیا کچھ ہے تو جہاں بھی ہم جا رہے تھے تقریباً چار پانچ شاپس چھوڑتے تھے پھر اس کے بعد ایک آئس کی ایسی چھوٹی چھوٹی شاپس یا چھوٹی چھوٹی سٹال لگائے نظر آ جاتے تھے اور جب بچے آپ کے ساتھ ہوں تو یقین کریں کہ آئس سے ان کا دل جو ہے وہ کبھی نہیں بھرتا یہ دیکھیں پھر سے ایک جو ہے وہ آئس پارلر آ گیا اور یہاں پہ وہ بڑی تیڈیشنل سا بن گیا ہے وہ کسی بچے کو جو آئس دے کے تو وہ ان کو گھوماتے ہیں ذرا پانک چھے منٹ کے لیے تو وہ بڑی اچھا لگتا ہے وہ آگے چل کے دکھاؤں گی انہوں نے ہمارے بچوں کو بھی یہاں پہ اچھا خاصا گھومیا تھا اس کے بعد جو سب سے اچھی چیز وہ یہ تھی کہ یہاں پہ پیرا گلائنگ تھی جو کہ بچے دیکھ کے بڑے محضوظ ہو رہے تھے اور مجھے خود دیکھنے کا اسے بہت شوق تھا بلکہ کرنے کا بھی شوق ہے دیکھتے ہیں یہ شوق اس طفعہ پورا ہوتا ہے کہ نہیں اس کے بعد جی ہم آگے نکل آئے ہیں یہاں ہم جا رہے ہیں بیچ پہ یوں کہ بچوں کے لیے بنائی گئی ہے یہاں پہ ہر ایریے میں بڑوں کے لیے بھی بیچز ہیں اور آپ کو جس طرح پسند ہے آپ اس ایریے میں چلے جائیں ہمارے پاس چونکہ بچے چھوٹے سے تو وہ ہم چاہ رہے تھے کہ چھوٹے سے پول میں یا اس طرح جائیں جہاں پہ بچے جو ہیں وہ پانی کی سطح جو ہے وہ کم ہو تاکہ بچے آسانی سے وہاں پہ انجوائے کر سکیں تو یہ دیکھیں جی ہم وہاں سے ہو کے آئے ہیں جیسے ہی تو ہمارے بچوں کو پھر سے جو ہے وہ مل گئی ہے آئس اور ہر دفعہ جب ہم جاتے ہیں ہمارے بچے کسی بھی آئس پارلر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو جیسے ہی ہم نے دوبارہ سے آئس کھائی ہے تو ہم آگئے ہیں بیچ سے واپس اول ٹاؤن میں کیونکہ یہ تھا کہ اگر وہاں پہ آپ ایک یا دو گھنٹے سپنٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو رات کا کھانا کھانا ہوتا ہے یعنی کہ لنچ اور ڈینر جو ہیں ہمارے آج کل وہ باہر ہی ہو رہے ہیں صرف بریکفاسٹ جو ہے وہ ہم گھر سے بنا کے خود کھا کے آتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہم نے کوئی ہوتل نہیں دیا واہ یہاں پہ ہم اس وقت ویلہ میں موجود ہیں جہاں ہر قسم کی سہولیات جو ہے وہ موجود ہیں یعنی گھر کی طرز کا ایک پورا کہہ سکتے ہیں حساب ہے ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو گھر میں ہم یہ ہے کہ خود خریدتے ہیں چیزیں اور لا کے ناشتہ خود بنا لیتے ہیں تو یہ تو ہوگی جی ایک بات وہ آگے چل کے میں آپ کو انشاءاللہ گھر بھی دکھاؤں گی تو اب یہ ہے کہ اس وقت میں اول ٹاؤن میں موجود ہوں اور یہاں پہ جو چھوٹی چھوٹی شاپس ہیں وہ میں آپ کو دکھا رہے ہیں اور بہت سی ان کی شاپس ایسی ہیں جہاں پہ آپ کو ہاتھ کا کام جو ہے وہ دیکھنے کو زیادہ ملے گا آپ نے اکثر دکھا ہوگا کہ یہاں کی خواتین جو ہے وہ کروشیے سے بہت خوبصورت لیسیں بناتی ہیں سکاف بناتی ہیں تو اس قسم کی ان کے پورے لباس جیسے میکسیاں ہیں ان کے اس طرز کے لباس انہوں نے خود سے تیار کیے ہوئے ہیں اور خاصے ایکسپینسیو ہیں اور یہ جو اس وقت آپ شاپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی ٹورسٹ کے لیے زیادہ بنائی گئی ہے تاکہ آکے وہ یہاں سے چیزیں خریدے انہوں نے اپنی ٹیڈیشنل چیزیں کچھ بنائی ہوئی ہیں جیسے کیرنگز ہیں ان میں اپنی جو بھی ان کی مشہور چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ ان کی تصویریں بغیرہ ہوتی ہیں اس کے بعد جی اس ٹریٹ میں پوری ہی اس طرح آپ جو دیکھ رہے ہیں امبریلا سے کلر فول امبریلا سے یہ سٹریٹ بنی ہوئی ہے اور بڑی ہی خوبصورت لگتی ہے جب آپ اس کے نیچے چل رہے ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے آپ آپ کو اپنے آپ کو آپ کسی بھی شہزادی سے کم نہیں سمجھ رہتے دیکھنے میں بھی جہاں یہ بہت خوبصورت ہے وہاں اگر آپ ان کو ریل میں جا کے وہاں پہ دیکھتے ہیں تو آپ یقین کریں آپ بہت محضوظ ہوتے ہیں اس کے بعد جی ہم نیکسٹ شاپ تھی یہاں پہ کاسمیٹک کی اس کے اندر چلے گئے ان میں کافی اچھی سیل لگی بھی تھی اور یہاں پہ کلر بھی بہت اچھا تھے اور یہاں سے ہم نے کچھ آئی لائنر مسکاراز اور نیل پالش بھی خریدی اس کے بعد ہم آگے آگے ہیں یہ بھی بڑی اچھی شاپ تھی اس کے اندر کپڑے تھے خاص طور پر بچوں کے کپڑے تھے اور موسم کے لحاظ سے بہت کچھ تھا ایک چیز جو مجھے اور دیکھنے کو یہاں ملی آپ سب کے ساتھ میں شیئر کرتی چلو یہاں پہ جہاں بھی میں نے ایسی والی کوئی بڑا مال دیکھا کوئی بڑی شاپ دیکھی تو وہاں پہ جو ڈوگی ہوتے ہیں وہ سینٹر میں جا کے آرام سے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں یا اگر آپ جاتے ہیں کسی شاپ میں تو وہ سٹارٹ میں لیٹے ہوتے ہیں جہاں پہ ایسی ہوتا ہے یعنی جانوروں کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے وہ آرام سے وہاں ایسی کے نیچے آرام کر رہے تھے اور مجھے بڑا ہی اچھا لگا کہ ان میں کتنی زیادہ انسانیت ہے بہرحال یہاں جب بھی جاتے ہیں کوئی نہ کوئی اچھی چیز دیکھنے کو ہمیشہ ہمیں ملتی ہے تو اس کے بعد جی ہم پھرتے پھراتے اس بازار سے اولڈ ٹاؤن دیکھتے ہوئے ہمیں بھوک لگ گئی تھی زیادہ تو ہم یہاں آ گئے ہیں ایک ریسٹورنٹ میں جو کہ بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے اب اس کا کھانا مگواتے ہیں کھاتے ہیں پھر آپ کو ضرور بتائیں گے اور یہ دیکھیں سکت ہم ٹیبل پہ بیٹھ چکے ہیں اور اپنا منیو ہم نے سیلیکٹ کر کے ان کو دے دیا ہے تو وہ اب گاہے پا گاہے جیسے کھانا تیار ہو رہا ہے تو وہ ساتھ ساتھ لے کے آ رہے ہیں بہرحال یہاں پہ ہم اپنا کھانا انجوائے کر رہے تھے جو کہ کافی اچھا لگ رہا تھا اور جب ہم نے اسے یقین کریں ٹیسٹ کیا تو واقعی جو ہے ہمیں جو بھوک لگی بھی تھی ہمیں کھانا کھانے کا مزا آ گیا دوسری بات یہ تھی کہ بچوں کو بھی کھانا پسند آیا تو یہاں پہ ہوتا ہے آج کا میرا وی لاغ ختم ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ وی لاغ میں چینل کو سبسکرائب کریے اللہ حافظ